اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی پیاری اور کیوٹ سی ایکٹرس کا ایسے گھر سے اٹھ کے شو بیز میں آئی اور شو بیز میں آنے سے پہلے یہ کیا کام کرتی تھی اور انہوں نے کس سے شادی کی یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ایکٹرس شو بیز انڈسٹری میں کب آئی اور ان کی لائف کا سب سے پہلا ڈراما کون سا ہے اور اب تک کتنے ڈراماز میں کام کر چکی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دوستو سجل علی پاکستان شو بیز انڈسٹری کی بہت ہی بڑی اداکر اور موڈل بھی ہیں سجل علی سیونٹین جنوری نائنٹین نائنٹی فور کو پاکستان کے شہر لاور میں پیدا ہوئی ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازہ ہے اگر ان کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے اور یہ جو تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی والدہ ہے دوہزار سترہ میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ بندہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سجل علی کا بھائی ہے ان کا نام محمد علی ہے اور آخر میں ان کی چھوٹی بہن جس کا نام سبور علی ہے ان کی یہ بہن پاکستان شہو بیز انڈسٹری کی ایکٹر اور موڈل ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سجل علی جب اپنے اسکول اور کالج لائف میں تھی تو وہاں پر جب بھی کوئی فیسٹول یا ایونٹ ہوتا تو سجل علی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کی اداکاری کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور وہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اداکاری بہت ہی اچھی طریقے سے کر لیتی ہیں آپ اداکاری کے شعبے میں چلی جائیں تو اس کے بعد پھر ان کو ٹیلی ویزن ڈرامو اور فلمو میں اداکاری کرنے کے پرپوزل بھی آئے سجل علی نے ان سب پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ میں ابھی اپنی سٹڈی مکمل کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد پھر سجل علی نے شعبیز میں آنے اور اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کا سوچا تو انہوں نے دوہزار نو میں شعبیز کی دنیا میں اپنا قدم رکھا ان کی لائف کا پہلا ڈراما نورل این تھا جس میں انہوں نے ایک سمبل نامی لڑکی کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما ای ار وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی کئی ڈراماز اور فلم میں کام کیا جس میں خدا دیکھ رہا ہے یہ دل میرا اور کچھ انکئی ڈراماز ان کی کامیابی اور شہرت کی وجہ بنی اب دوہزار چوبیس میں آپ سجل علی کو ڈراما سیریل زرد پتوں کا بن میں دیکھ رہے ہوں گے سجل علی اب تک اپنی لائف میں 35 سے بھی زیادہ ڈراماز میں کام کر چکی ہیں اور بہت سی بیسٹ ایکٹریس کے ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں ان کی ریلیشنشپ کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے دوہزار بیس میں آدھ رزا میر سے شادی کی آدھ رزا میر بھی پاکستان شعبیز انڈسٹری کے بڑے ایکٹر ہیں اور یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی دوہزار بیس میں شادی ہوئی اور دوہزار بیس میں ان کا ڈیووز ہو گیا آدھ رزا میر نے ان کو ڈیووز دے دیا اور اس کے بعد یہ ابھی تک سنگل ہائیں